اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مولانا خالی صحف اللہ رحمانی کا وقف ترمیمی بل کے خلاف بیان آ چکا ہے انہوں نے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کے لئے کہا ہے احتجاجی ریلیاں اور جیل بھرو مہم کے لئے مسلمان تنیار رہیں پوری ریپورٹ کیا ہے ہم آپ کو سناتے ہیں صدر آر انڈیا مسلم پرسینلہ بورٹ مولانا خالی صحف اللہ رحمانی نے وقف ترمیمی بل کی شدید مخالفت کی اور بل کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بل کے خلاف ضرورت پڑھنے پر دستور اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاجی ریلیاں دھرنا اور جیل بھرو مہم کے لئے تیار رہیں اور کوئی قدم اپنے طور پر نہ اٹھائیں مسلم پرسینلہ بورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں اور امن کی فضاء کو قیام رکھتے ہوئے ہمیں وقف جائدادوں کے تحفظ کے لئے متحدہ طور پر جد و جہود کرنے کی ضرورت ہے یہ لڑائی ہرگز ہندو مسلم لڑائی نہیں ہے بلکہ ہم کو برادران وطن کا احترام کرتے ہوئے اور انہیں اعتماد میں لے کر ہمیں حق و انصاف کی اس لڑائی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے مولانا رحمانی نے کل راج چنچل گوڑا جونئر کاریز گراؤنڈ پر کل ہند مجلس تعمیر ملت اور انڈیان مسلمین فارس سیول رائٹس کے زیر احتمام مناقضہ قومی کانفرنس برائے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس سے خطاب کر رہے تھے مولانا نے کہا کہ وقف جائدادیں اللہ تعالی کی امانت ہیں اور ان کی حفاظت بھی عبادت کے مماثل ہے وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلم پرسینلہ بورڈ کی جانب سے کی جا رہی جد و جہود کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ بورڈ کی جانب سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کو بل کی مخالفت میں دو سو ستتر پر مشتمل تحریدی یاد داشت پیش کی جا چکی ہے